باب السعوط بالقسط الہندی والبحری قسط ہندی اور قسط باہری کو ناک میں ڈالنا وَهُوَ الْقُسْتُ اور وہ قسط بھی کہلاتی ہے قاف سے بھی آپ دیکھ رہے نا پہلے قسط قاف سے ہے پھر قاف سے ہے دو الگ الگ طرح لکھی جاتی ہے مطلب ایک ہی ہوتا ہے قاف سے لکھیں یا قاف سے لکھیں مِثْلُ الْقَافُورِ وَالْقَافُورِ یہ بھی دو طرح لکھے جاتی ہے کافور کیمفر مِثْلُ قُشِطَتْ وَقُشِطَتْ جیسے قُشِطَتْ کی ایک قرآن جو ہے وہ قُشِطَتْ بھی ہے نُزِعَتْ یعنی خال اتار لینا وَقَرَ عَبْدُ اللَّهِ قُشِطَتْ اور عبداللہ بن مسعود نے اس کو قُشِطَتْ ہی پڑا ہے یعنی قاف سے پڑا ہے تو یہاں قُشْت کے بارے میں اب بات ہوگی قُشْتْ ایک خوشبو ہے جسے عُود بھی کہتے ہیں عُودِ ہندی بھی کہتے ہیں اس کو امام بخاری جہاں وہ باب السعود وَالْقُسْتِ الْحِندی وَالْبَحْرِ کے تحت یہ کچھ چیزیں لائے ہیں اور دو طرح کی قُشْتْ کا انہوں نے ذکر کیا ہے ایک ہندی جو کالے رنگی ہوتی ہے یعنی بلکل بلیک تو نہیں ہوتی لیکن بلیکش ہوتی ہے اور بحری یہ سفید ہوتی ہے بلکل پیور وائٹ تو نہیں ہوتی لیکن اس کے مقابلے میں سفید ہوتی ہے اور جو قُشْتْ ہندی ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اور عُودِ ہندی جہاں یہ خوشبودار لکڑی ہوتی ہے اس میں معمولی سا خردرہ پن ہوتا ہے اس کے چبانے سے دانتوں کی اصلاح ہوتی ہے اور عُودِ ہندی کی بھی تمام اقسام جہاں یہ فائدہ مند ہیں حَدَّسَنَا صَدَقَةُ ابْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ اُعْيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ اَنُبَيْدِ اللَّهِ اَنُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْسَن قَالَتْ امِ قَيْسِ بِنْتِ مِحْسَن کہتی ہے سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے عَلَيْكُمْ بِحَادَ الْعُودِ الْحِنْدِي تم پر لازم ہے یہ عُودِ ہنْدِي یعنی اس کو لازم پکڑو فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَتَ أَشْفِيَتٍ کیونکہ اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے يُسْتَعْتَو بِهِ مِنَ الْعُدْرَتِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَمْبِ آپ نے فرمایا کہ اس سے حلق کی برم میں عَدْرَ حلق کی برم حلق کی برم میں یہ ناک میں ڈالی جاتی ہے يُسْتَعْتُ ناک میں ڈالی جاتی ہے من الْعُدْرَتِ حلق کی برم میں وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَمْبِ اور جس کو نمونیا ہوتا ہے اس کو یہ حلق میں ڈالی جاتی ہے یعنی گلے میں لگائی جاتی ہے یا گلے میں ڈالی جاتی ہے وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی بِعِبْنِ اللِّ اپنے بیٹے کو لے کر لَمْ يَاكُلِ تَعَامْ جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا فَبَالَ عَلَيْهِ تو بچے نے آپ پر پشاپ کر دیا فَدَعَا بِمَائِنْ آپ نے پانی منگوایا فَرَشَّ عَلَيْهِ تو اس کے اوپر چھڑک دیا اس بچے کے پشاپ پر ایک اور روایت بھی ہے اس کی جو صحیح مسلم میں آتی ہے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسود سے روایت ہے کہ ام قیس بن تمہسن پہلے پہل حجرت کرنے والی ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ٹھیک ہے یعنی ام قیس جو گئی ہیں اور یہ حدیث روایت کرنی یہ کون تھی اول حجرت کرنے والوں میں سے تھی مہاجر خاتون تھی بن عصد بن خزیمہ کے ایک شخص اکاشہ بن محسن کی بہن تھی انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئیں جو ابھی کھانا کھانے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا انہوں نے گلے کی سوزش کی بنا پر اس کے حلق کو انگلی سے دبایا تھا گھنڈی چڑھانا آپ نے سنا ہوگا راکھ لے کے یا نمک لے کے یا کوئی دوا لے کے تو کیا کرتے ہیں بچے کے گلے میں انگلی ڈال کے اس کو اپر خوب دباتے ہیں گلہ پکا وہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سے کچھ پی پی نکل جاتی ہے تو اس سے بچے کو ذرا سکون آ جاتا ہے تو اس بچے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں تھی اس کے حلق کو انہوں نے اسی طرح دبایا تھا اندر سے باہر سے نہیں اندر سے یعنی انگلی چھب ہوئی تھی کیونکہ انہیں خوف تھا کہ اس کے گلے میں سوزش ہے انہیں کیسے کہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انگلی چھب ہونے والے طریقے سے تم اپنے بچوں کا گلہ کیوں دباتی ہو یعنی اس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے یعنی یہ گنڈی نہ چڑھاؤ اس اودہ ہندی یعنی کست کا استعمال کرو کیونکہ اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے اور اس میں سے ایک نمونیاں بھی ہیں تو جو خاص طور پر ریسپیریٹری ڈیزیزز ہوتی ہیں ان میں یہ فائدہ دیتی ہے اسی طرح یہاں جو ناک کی بیماری میں کست ہندی کو گلے میں ٹپکانے کی بات آئی ہے اس کے بارے میں مسلمت احمد میں آتا ہے جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اس وقت ان کے پاس ایک بچہ تھا جس کے دونوں نتنوں سے خون جاری تھا ناک بینے کی وجہ خون نکل رہا تھا تو آپ نے پوچھا اس بچے کو کیا ہوا ہے انہوں نے فرمایا اس کے گلے آئے ہوئے یعنی گلہ پکا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو عذاب میں کیوں مبتلا کر دی تمہارے لئے تو یہی کافی ہے کہ کست ہندی لے کر اسے پانی میں سات مرتبہ گھولو اور اس کے گلے میں ٹپکا دو اور انہوں نے ویسا ہی کیا تو بچہ ٹھیک ہو گیا یعنی کست ہندی پلائی تو ٹھیک ہو گیا اور عذرہ جو ہے یہ حلق کی ایک تکلیف کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اکثر بچوں کو یہ ہو جاتی ہے یعنی گرمی کی وجہ سے بعض وقت بچے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں یا کچھ تو گلے میں برم آ جاتی ہے تو اودہ ہندی جو ہے یا کست جو ہے یہ علاج ہے کس کا گلے کی بیماریوں کا اور کست ہندی سینے کے درد کے لئے بھی فائدہ مند ہے تو طب کی روح سے بھی کست کے کئی ایک فوائد ہیں وہ کہتے ہیں کہ کست جو ہے یہ انتڑیوں کے کیڑے ختم کرتی پیٹ میں کیڑے ہو جاتے تو ان کا بھی علاج ہے زہریلے اثرات اور چتھائی کے بخار اور باری کے بخار کو ختم کرتی چتھائی کا بخار کا یہ چوتھے دن جو ہوتا ہے اور باری کا ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو بخار ہوتا ہے یہ بھوک بڑھانے کے لئے میدے کو گرم رکھتی ہے اس کا روگن لگانے سے کیل مہا سے ختم ہو جاتے ہیں یعنی جو چہرے کے اوپر اکنی بغیرہ ہوتی ہے اس کے لئے بھی فائدہ مند ہے یہ تو ڈاکٹرز نے علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں وہ سب سے زیادہ یقینی ہیں تو یہ کسٹ جو ہے کبھی تیل میں ملا کے لگائی جاتی ہے کبھی سیرپ کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے کبھی اس سے مرہم بناتے ہیں یا ارک نکالتے ہیں اس کا یا اس کے دھونی دیتے ہیں بخور ٹھیک ہے اود بخور ہوتا ہے نا یا ناک میں ڈالے جاتی ہے یا پورے حلق میں اس کو لگایا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے تو جس بھی طرح اس کو ڈاکٹرز ریکمنٹ کریں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سنا مکی اور سنوت میں بھی شفا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنوت اپناو یعنی یہ دونوں چیزیں استعمال کرو اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول سام کیا ہے آپ نے فرمایا موت یعنی موت کے علاوہ سنا اور سنوت میں بھی شفا ہے اسلام علیکم yes quan Ang یا باری is very effective in respirator diseases especially when it is combined with honey and also I use quan ang徒 باری and Hindi mixed with honey on the face after cupping after hijver on the face it is very effective it leaves no scars استاذ جی یہ جو ہماری ریشہ سا جم جاتا ہے نا خاص طور پر وینز میں اس کے لیے بھی یہ مطلب بہت اچھی چیز ہے اور زکیہ با جی نے بتایا تھا کہ اس کو اگر ہر روز رات کو تھوڑا سا بھگو دیا جائے ایک خونٹ پانی کے اندر اور صبح اس کو چاہے تھوڑا اور پانی بھی آئٹ کر کے یا اس کو چھان کے پی لیں تو تھری منٹس انہوں نے کہا تھا اگر اس کو کنٹینیوس استعمال کریں تو ہر طرح کا ریشہ جو کہیں پہ بھی جمع ہے باریگ نسوں کے اندر جو جم جاتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے جسم کو ساف کر دیتی ہے ویوکس ہوتا رہا وہ رگوں میں آ جاتا ہے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ بخور عرب ممالک میں استعمال کرتے ہیں تو یہ خوشبو کے لیے کرتے ہیں تو آج یہ نئی بات پتہ لگی کہ اس میں میڈیسنل ویلیو بھی بہت ہے جی یعنی فضا کے اندر جو جرسیم ہوتے ہیں خصوصا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دھوئے لگاتے ہیں اور یہ بھی ان کا خیال ہے کہ اس دھوئے کی وجہ سے بہت سے اور جو فضا میں غیر مری اثر ہے یعنی شیاطین کو بگانے کا ذریعہ بھی ہے یہ بھی ایک ان کے خیال میں ہے یعنی جرمز کی تو سفائی ہوتی ہے السلام علیکم علاج سے ریلیٹڈ کوششن ہے کہ کبھی کچھ علاج ہوتے ہیں جو جس میں آپ کو اپنی باڈی کو اکسپوز کرنا پڑتا ہے یا چائل برڈ سیچویشن میں ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کو اکسپوز کرنا پڑتا ہے اور آپ کو کبھی فیمل ڈاکٹر ملتا ہے کبھی میل ڈاکٹر ملتا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے ضرورت کے تحت تو اجازت ہے رخصت ہے بلا ضرورت اکسپوز نہیں کرنا چاہیے اب تو لوگ بلا ضرورت اکسپوز کیوں ہیں اپنے آپ کو اتنے ٹائٹ پیجامے پہنتے ہیں اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں اتنے سی ترو کپڑے پہنتے ہیں کہ ڈاکٹر تو کیا ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ جسم کا سائز کیا ہے اور پھر ٹائٹ بھی پہننے کے علاوہ ٹخنوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں آدھی آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں آپ سوچئے کہ کیا ہم اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہیں ایسے کپڑے پہن کر حیاء جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے حیاء نہیں تو ایمان بھی نہیں تو اگر ہم ایسے کپڑے پہنیں گے تو پھر وہ حیاء کے ساتھ ایمان کے بھی نقص ہو جائے گا اور ایمان کے اندر نقص ہو جائے تو انسان کے عمل بھی خراب ہو جاتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لباس کو درست رکھیں